دیکھئے آپ گیت سنگیت کی پرستیتی دیکھئے اور کتنا خوشنمہ ماحول ہے جب کشمیر کا پٹن کا بلان سا بات چناؤ کا میں نے صرف ایک بانگی پیش کی ان علاقوں میں دیکھئے اس سے پہلے ایسا ماحول ایسا خوشنمہ ماحول جب کشمیر کے چناؤ کا آپ نے دیکھا نہیں ہوگا میں نے سوچا گھر بیٹھے پٹن کے بارے میں بادہ مبادی پورا کے بارے میں بارہ مولا کے بارے میں سنگر کے بارے میں تمام باتیں آپ دیکھتے ہیں اور یہاں کے ماحول کو آپ دیکھئے آئے آرک کیا حال ہے جناب دیکھا کشمیری ترامہ دیکھا کشمیری گانہ دیکھا آج دیکھا بڑیا ہے اور کیا آرے بھیڑ جھٹانے کے لیے یہی سب جگہ ہوتا ہے تو کیا معاملہ کیا چلا یہ انتخاب کو لے کے لوگوں کے دماغ میں کتنا جنون جوش ہے بہت جوش ہے یہ کچھ کرنا چاہے ملک کوئی کام شام یہ ملک جو ہوتے ہیں یہ کام شام کرنا چاہے تاب تو لوگ مطمئر ہوتے ہیں جب منشتر کوئی ایم ایل اے یا کوئی کام کرے گا محلہ میں گاؤں میں تاون میں اس کو چاہتے ہیں جو کام نہیں کرے گا اس کو نہیں چاہتے ہیں اچھا اس بار ایلیکشنس میں مقابلہ پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس میں زیادہ دیکھا جا رہا ہے یہ ویلی میں یہ دونوں دونوں بلکو کٹھے چلتا ہے کٹھے ریلی نیشنل کو بھی پی ڈی بھی کو بھرابر 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 یہ گاؤں جو ہے یہ گاؤں یہ اٹھارہ ہزار ووٹس ہے اٹھارہ ہزار ووٹس گاؤں میں یہ گاؤں تو اس میں کس کا زیادہ پکڑ ہے دونوں کو برابر دونوں کو برابر دیا ہے اور دوسرا تیسرہ بھی ہے افتیکار ارسائے ارسائی ارسائی انجینیر انجینیر ارسائی پارٹی کیا عوام پارٹی انجینئر کی پارٹی والا ہے انجینئر رشید کی پارٹی والا ہے یہاں کوئی نہیں یہاں نہیں پہلے تھا جب ایلیکشن ہوا لائے پارلمنٹ کا اس وقت تھا آج اور بیجے پی کا کسی سیٹ پر کچھ ہے چلیے تو دیکھئے ماحول آپ کو دیکھ رہے ہیں جمع کشمیر کی چناؤی ریلی کا محبوبہ مفتی پور مخیمنطری رہی ہے اور ان کی ریلی ہونے والی ہے حالانکہ ان کے آنے میں کچھ وقت ہے لیکن میں نے سوچا کہ آپ کو ماحول دکھا دوں اب جانا میں دوسرے علاقے میں کشمیر کے چناؤ کا کچھ اور ماحول آپ کو دکھاتا ہوں پٹن بیدان سبا چھتر کے ایک اور گاؤں میں آیا ہوں جہاں نیشنل کانفرنس کے ریاض بیدار صاحب ہیں اور وہ چناؤ لڑ رہے ہیں آپ یہ دیکھئے یہ گاؤں گاؤں گھوم کے کشمیر کے جو الیکشن میں جو امیدوار ہیں وہ سب اپنا چناؤ پرچار کر رہے ہیں یہاں پر آئیت ہے یہ ایک گاؤں دیکھئے کتنی بھیڑ میں نارا دیتے ہوئے یہ یہاں کے امیدوار ہیں اب میں جرہ ریاض بیدار صاحب سے یہاں لے جی ارے سردار سردار جی آپ یہاں نیشنل کانفرنس کے ساتھ میں تو پہلے آیا ریاض بیدار صاحب یہ ان سے ملے ان سے پہلے دو سال پہلے آیا تھا پٹن تو میں سردار جی کو ملا تھا تو آپ نیشنل کانفرنس میں آئے ریاض بیدار صاحب جرہ یہ چناؤ کے میں نے سنا آپ پولیس صدیقاری تھے ریٹائر ہونے کے بعد سیاست میں آگے جی ہاں میں آج دوزار اٹھارہ سے نیشنل کانفرنس کے ساتھ واپستہ ہوں تو کیا دیکھ رہے ہیں ماحول اس بار کے چناؤں ماحول بڑا چناؤں کا بڑا شاندار ماحول ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ نیشنل کانفرنس پورا جیت جائے گی اور حکومت میں آئے گی مدہ کیا ہے آپ کا اس بات کا ہمارا مدہ ہمارے مدے جو ہے ایک مدہ نہیں ہے کافی مدے ہے ہمارے مدے سیاسی ہے ہمارے مدے ڈیولپمنٹ کے ہے ہمارے مدے عزت کے ہے ہمارے مدے انصاف کے ہے آجا چلو کشمیر ویلی میں آپ کیا ماندے ہیں آپ کا مقابلہ کس سے ہے ہمارا مقابلہ بی جے پی سرکار کے پروکسی کینڈیٹس ہے ان کی چار پانچ پارٹیاں ہیں خود تو وہ کہیں نہیں ہے چار پانچ ان کے جو کرانیز سامنے آئے ہیں ہمارا مقابلہ ان کے ساتھ ہے الگ الگ لوگ ہیں ڈیڑھ آدمی ایک جگہ پارٹی بنا کے ہے پیپلز کانفرنس دوسری جوہاں اپنی پارٹی تو پرائی پارٹی ہو گئی وہ ٹوٹ گئی اور انڈیپینڈنٹس ہے پی ڈی پی بھی کچھ ایسے ہی ہے سو ایک پارٹی کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے یہ کافی ساری پارٹیوں کے ساتھ مقابلہ ہے جن سب کو بیک میں بی جے پی کے بیک میں سپورٹ کرے ہیں آپ کی سیٹ پر ایک آر ایل ڈی سے بھی چنان لڑ رہے ہیں راستی لوگ دل وہ ٹھیک ہے جمہوریت میں ہر ایک کا حق ہے تاملناڈوں کی کوئی پارٹی بھی آئے گی وہ بھی ویلکم ہے پہلے کے چنان جو انتخاب یہاں ہوتے تھے اور اس بار دونوں کے ماحول میں کیا فرق دے گی پہلے بھی چنان ہوتے تھے لیکن گورنمنٹ آف انڈیا نے ہمیں ڈینائی کیا ہے پسلے دس سال سے جو گہر آئی نہیں اور گہر جمہوری ہے اب کی بار دس سال کے بعد چنان کیا تو اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں لوگ اپنی رائے دے رہے ہیں بتا رہے ہیں دو فیز ہو گئے اب ایک فیز رہ گیا بہت بہت شکریہ تو ریاض بیدار صاحب ہے اور یہ بیڑ آپ دیکھی رہے ہیں جیسے اوتر پردیش میں جیسے دہار میں یہاں بھی چنان کا ماحول گاؤ گاؤ آپ دیکھی رہے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہو یہ دیکھئے مہلائیں بچے سب یہاں پر ہیں جمہور کشمیر کے گاؤں میں چنان کو لے کر پورا اتصا ہے اور نیشنل کانفرنس کے امیدوار کو آپ نے دیکھا گاؤں گاؤں دیکھئے گاؤں میں جنسم پر کر رہے ہیں اور جگہ جگہ علاقوں میں جا رہے ہیں اور سارے امیدوار جو جو پارٹیوں کے ہیں اسی طرح سے اپنا چنان پرچار کر رہے ہیں اب میں آپ کو پتن بیدان سبا کے کچھ اور گاؤں میں کچھ اور امیدواروں کے پاس لے چلتا ہوں